ٹیکنکل آبابر یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر کے بارے میں کہ ریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر کیا ہے اور یہ کیوں کا ڈپلائی کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں کہ ریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر کیا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ واتیز ریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر تو ریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر کیا ہے کیا چیز ہے دوستو ایک سپیشل ڈائپ کا ڈوین کنٹرولر ہے جو کچھ پاسورٹ کو سٹور کرتا ہے بلکہ پورے جو ہے آپ کے پاسورٹ کو سٹور نہیں کرتا مطلب اگر آپ ڈپلائے آپ اپنے فورسٹ میں ریڈ اونلی ڈوین کنٹرولر ڈپلائے کرواتے ہیں تو وہ آپ کے پورے کے پورے انوارمنٹ میں پورے کے پورے فورسٹ کے پاسورٹ کو سیو نہیں کرتا وہ کچھ یوزر کے پاسورٹ کو اس کے اوپر سیو کرتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اگر میں ڈپلائے کرواتا ہوں ریڈ اونلی ڈوین کنٹرولر اپنے انوارمنٹ میں میں اس کو ڈپلائے کرواتا ہوں تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے مجھے پینیفٹ کیا ہے کہ میں اس کو ڈپلائے کرواؤں ریڈ اونلی ڈوین کنٹرولر کا فائدہ یہ ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس سیکیور سرور روم لوگ سرور روم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ڈپلائی کروا دیتے ہیں اگر اس کو کوئی چھرا بھی لیتا ہے یا کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہیکرز یوز کرتے ہیں اٹیکرز یوز کرتے ہیں وہ آپ کے ایکٹیو ڈیلیکٹری کے ڈیڈا بیس کو جو ہے انفیکٹ کرتے ہیں آر او ڈی سی کا ڈیڈا بیس کو انفیکٹ کرتے ہیں اگر وہ چھرا لیتے ہیں یا ہارڈ ویرل طور پر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا جو بھی اس کو سٹولن چھرا لیتے ہیں تو اس کی بیسٹ ریکیوٹی پریکسس یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ اپنی جو ہے جس جدر سے آپ نے آپ کا جو فورسٹ ہے وہاں سے جا کے سارے یوزرز کے پاسورڈ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں یعنی چینج کر سکتے ہیں اس کا سب سے بینیفٹ یہی ہے مجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ میں آر او ڈی سی کو ڈپلائے کرو ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آر او ڈی سی کو ڈپلائے کرو ہوں اب کچھ انوارمنٹ میں ایسا ہوتا ہے جی کی مطلب آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں کمپنی کا ایک برانچ آفیس نیا کھل ہے وہاں جو ہے وہ سرور روم نہیں ہے سیکیور سرور روم نہیں ہے تو آپ نے ایک ڈومین کانٹرولر جو ہے وہ ڈپلائے کروانا ہے ٹھیک ہے کمپنی کے جو برانچ آفیس میں تو آپ آر او ڈی سی ہی ڈپلائے کروائیں گے کیونکہ آر او ڈی سی ایک ایسا دومین کانٹرولر ہے کیونکہ آر او ڈی سی جو ہے وہ سارے پاسورٹ کو سٹور نہیں کرتا بلکہ کچھ یوزر کے جو پاسورٹ رکھتے ہیں ان کو ہی سیو کرتا ہے تو اس صورتحال میں آپ جو ہے وہ آر او ڈی سی ڈپلائے کروائیں گے اب آر او ڈی سی کا بھی انہوں نے آلٹرنیٹیو جو ہے اندہ فیوچر آگیا آر او ڈی سی کی جگہ جو ہے ونڈوز ازیور ایکٹیو ڈریکٹری کو دپلائے کروائیں گے دومین کانٹرولر کی جگہ ونڈوز ازیور ایکٹیو ڈریکٹری کو دپلائے کروائیں گے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آر او ڈی سی کو کس طرح آپ نے کنفیگر کرنا ہے کس طرح اس کو انسٹرول کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ہے یہ کوئی اتنا روکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں کوئی دیکھیں آپ سمپلی جو جائیں پرموٹ اس ڈریکٹری کانٹرولر اب ایک ہارڈوئر طور پر سرور لیں سرور کے اوپر آپ ایک رول ایڈ کریں ایکٹیو ڈریکٹری ڈو میین سروریسیز کا سرور ایڈ کریں گے اس کے بعد جب وہ آپ رول ایڈ کرنے کے بعد جب وہ آ جائے گا جی پرموٹ اس سرورٹو اے ڈو میین کانٹرولر اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ڈائلوگ بوکس ایک جو ہے وہ پوپ اپ ونڈو کھلے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ آگے جو ہے یہاں سے وہ پوچھے گا جی کہ آپ نے ایڈا دمین کنٹرولر یعنی یہاں پھر ایک دمین کنٹرولر جو ہے وہ دیپلائے کروانا چاہ رہے ہیں اگزیسٹنگ دمین کے اندر یعنی جو آپ نے دمین بنائی ہوئی ہے اسی کے اندر دیپلائے کروانا چاہ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہے ایک فورسٹ کے اندر ایک نیو دمین کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایڈ ای نیو فوریسٹ تو آپ نے ان دونوں اپشن کو چیک نہیں کرنا کیونکہ آپ ڈومین کانٹرولر ڈپلائے کروارہے ہو اگزسٹنگ ڈومین کے اندر کیونکہ آرڈی آپ نے ڈومین بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ اپشن کا مار کرو گے مار کرنے کے بعد یہاں سے یہ ڈومین آہ وہ ڈومین دوگے ڈومین کے کریڈینسلز دوگے ٹھیک ہے یہاں سے پاسورٹ دوگے پاسورٹ دینے کے بعد آپ نیکسٹ کر دوگے ٹھیک ہے یہاں سے آکے بائیڈ فارڈ اگر آپ نے بائیڈ فارڈ ڈی اینس نیم اور گلوبل کٹالوگ سرورس تو بائیڈ فارڈ ہی چیک ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے آر او ڈی سی کو ڈپلائے کروانا ہے برانچ آفیس میں ڈپلائے کروانا ہے تو آپ جو ہے اریڈ اونلی ڈومین کنٹرولر کو چیک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا ایدھر پاسفر دے دیں گے ریسٹور موڑ کا پاسفر دے دیں گے اور کنفرم پاسفر دے دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نیکسٹ کر دیں گے یہاں سے آگے نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کریں گے آپ کریڈینشلز جو ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹر اکاؤنٹ کے کریڈینشلز دیں گے یعنی یوزر نیم اور اس کا پاسفر دیں گے پاسفر دینے کے بعد آپ وہ رول ایڈ کر دیں گے وہ انسٹول ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے آر او ڈی سی ڈپلائے کروا سکتے ہیں وہی سیم طریقے سے آپ کا ڈومین آر او ڈی سی ریپلیکیٹ کر رہا ہوگا آپ کے فوریسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی آپ جیسے ہی کوئی یوزرز نیم یا کمپیوٹر اکاؤنڈ اپنے فوریسٹ میں کریئٹ کرتے ہیں تو وہ اسے ریپلیکیٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا آج کا آر او ڈی سی کیا چیز ہے میرا گمت آپ کو بتانا ایڈیوکیٹر